بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایران میں تین سو ڈرون اسرائیل پر داغے جن میں سے بیشتر اسرائیل نے انٹرسپٹ کر لیے لیکن یہی پلان کا حصہ تھا اور اسرائیل کو اچھا خاصہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے اب یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے ایک جانب تو امریکہ نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ دفاع میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ایران پر براہ راست حملہ جو کہ اسرائیل کی طرف سے اگلے چند گھنٹوں میں ایکسپیکٹڈ ہے اس میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اب یہ ایک بڑی علامنگ چیز ہے اور اس سب میں اب ترکی بھی میدان میں کود پڑا ہے اور ترکی نے رجب طیب اردوان نے لنکا ڈھائی ہے کیونکہ مسلم ممالک جو آس پاس ہیں اس خطے میں ان کا کردار کچھ مختلف رہا ہے آپ اردن کی مثال لے لیں جارڈن نے جو ایرانی ڈرونز ہیں انہیں مار گرانے کا اعلان بھی کیا تھا لیکن ابھی کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے اور جب اس طرح کا کانفلیکٹ ہوتا ہے تو بہت سی خبریں گردش کرتی ہیں ملٹپل سورسز سے آپ کو کنفرم کرنا پڑتا ہے نہ صرف اسرائیلی میڈیا بلکہ ایرانین میڈیا سے کنفرم کرنا پڑتا ہے انٹرناشنل میڈیا آٹلٹس جو ہیں ان سے کنفرم کرنا پڑتا ہے اور پھر پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں کیونکہ ہماری چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری کبرج بہت سے لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل آپ کے لائکس اور کومنٹس کر سکتے ہیں جتنا زیادہ کریں گے اتنا وہ اثر زائل ہوگا میں نے آپ کے سامنے لیٹس ڈیولپمنٹس رکھنی ہے ایران کی سٹرائٹیجی ابھی باقی ملک کہاں پر کھڑے ہیں پاکستان نے ایک بڑا عجیب سا رد عمل بھی دیا ہے جس پر پاکستانی عوام اس وقت سیخ پا ہے اور سوشل میڈیا پر ریاکشن بھی آ رہا ہے اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک جائزہ ایران ورسز اسرائیل کیونکہ یہ دو ممالک براہ راست اب ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ہیں تو میں آپ کے سامنے ان کی پاپولیشن ان کی ایسٹس ان کی فائنینشل مینز اور ان کے جو فورسز ہیں اس کا ایک کمپیرزن لے کر آیا ہوں ایران کی آبادی ہے ایٹی سیون میلین اور اسرائیل کی آبادی ہے نو میلین مین پاور کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اویلیبل مین پاور ہے فورٹی نائن میلین اسرائیل کے پاس اس کے برعکس تین میلین کی مین پاور ہے جو فٹ فور سروس ہیں ان میں ایران کے اکتالیس میلین ہیں اور اسرائیل کے تین اشاریہ ایک میلین لوگ ہیں ملٹری پرسنیل کی بات کی جائے تو ایران کے پاس چھے لاکھ دس ہزار فوجی ہیں اسرائیل کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار فوجی ہیں ریزرف پرسنیل جو ہوتے ہیں جو ضرورت پڑھنے پہ جنگ لڑ سکتے ہیں ایران کے پاس وہ ہے ساڑھے تین لاکھ اسرائیل کے پاس ہے چار لاکھ پینسٹھ ہزار پیرا ملٹری فورج کی بات کی جائے تو ایران کے پاس ہے دو لاکھ بیس ہزار اور اسرائیل کے پاس ہے پینس ہزار فائننشلز کی بات کی جائے تو ڈیفنس بجٹ ایران کا ہے 9.9 ارب ڈالر اسرائیل کا ہے 24.4 ارب ڈالر ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کی جائے قرضے کی تو ایران پہ 8 ملین ڈالر ہے اسرائیل پر 135 ملین ڈالر ہے فورن ریزروز کی بات کی جائے تو ایران کے 127 ملین ڈالر ہے اسرائیل کے 212 ملین ڈالر ہے ائر پاور میں ایران کے پاس 551 ائر کرافٹ ہیں اسرائیل کے پاس 612 ہیں فائٹر جیٹس ایران کے پاس 186 اسرائیل کے پاس 241 اٹیک ہیلیکاپٹرز ایران کے پاس 13 اسرائیل کے پاس 48 ٹینک جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو ایران کے پاس تقریباً 2000 اور اسرائیل کے پاس 1300 نیوی کی پاور میں فلیٹ جو ہے ایران کی وہ 101 کی ہے اسرائیل کے پاس 67 کی ہے اس سب کے اندر جو لوجسٹکس ہیں اس کے اندر بھی اور نیچرل ریسورسز میں بھی ایران جو ہے وہ اوپر ہے اور تقریباً آپ نے دیکھ لیا کم و بیش تمام تر جو سٹیٹسٹکس ہیں ان میں ایران اوپر ہیں لیکن اسرائیل کو تھوڑا سا تھرٹ تھا امریکہ اور برطانیہ براہ راست ایرانین ڈرونز جو ہیں انہیں انٹرسپٹ کرنا شروع ہو چکے تھے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹائمز آف اسرائیل کیا ریپورٹ کر رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات تک تو سو ڈرونز تھے کچھ لوگ اور کچھ پاکستانی میڈیا کے اندر آؤٹلیٹس کہہ رہی ہیں دو سو ڈرونز داغے گئے ہیں لیکن جو ایران کے حوالے سے اسرائیل کا میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے ایران فائرز سم تھری ہنڈرڈ ڈرونز اینڈ میزائلز ایسرائیل ان فرسٹ ایور ڈائریکٹ اٹیک تاریخ کے پہلے ڈائریکٹ اٹیک پر اور یہ ڈائریکٹ اٹیک اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کسی اور ملک سے اٹیک نہیں کیا گیا پروکسی کے ذریعے یا اس طرح ایران سے اٹیک ہوا اسرائیل پر ڈائریکٹ یعنی دونوں طرف سے ڈائریکٹ ہے تو اس میں 99% جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 300 میں سے 99 فیصد جو ہیں وہ ہم نے انٹرسپٹ کر لی ہیں لیکن جہاں پر جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 300 کے قریب ڈرون اور مسائل داغے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہراس ڈرون حملے کیے جس کی تصدیق بھی ہوئی اور اس سب کے اندر ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50 فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا دوسری جانب اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی کہ 300 ڈرون بارے گئے 200 ڈرون اسرائیلی علاقوں تک پہنچے زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل میں حملہ بھی ہوا اسرائیلی فوجی ترجمان نے تصدیق کی کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اور اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں ایک لڑکی زخمی ہوئی خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں اور فورسز خطرات کا مقابلہ کر رہی ہیں یہ ہے جی اسرائیل کا آفیشل موقع اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک اخبار ہے یدوت اخرونوت میں اگر اسے صحیح نام لے رہا ہوں یہ اسرائیل کا اخبار ہے اس کے مطابق گزشتہ رات کے فضائی حملوں کو روکنے کی جو لاغت ہے آئرن ڈوم کی وہ آئی ہے ایک ارب ڈالر اسرائیل کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم دنیا کا مہنگا مگر میزائل حملوں کو روکنے کا سب سے موسر سسٹم مانا جاتا ہے آئرن ڈوم کے ایک انٹرسپیٹر میزائل جو ہے انٹرسپٹر میزائل اس کی قیمت لگ بھگ چالیس ہزار ڈالر بتائی جاتی ہے اور اوورال قیمت جو ہے وہ تقریباً ان کی پہنچی ہے ایک ارب ڈالر پر اچھا بہن دوسری جانب ایران کے جو اقباب متحدہ میں پرمنٹ ان کے مندوب ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے انہوں نے دمشق کے اندر ہمارے سفارت خانے پر حملہ کیا ہم نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اب ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اقباب متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج بلالیا گیا ہے اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے کے اوپر بلائیا گیا اب ظاہری بہتاں ڈیلیز ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو بعد میں پتا چلے گا اور اسرائیل نے بسیکلی یہ درخواست کی تھی اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پر پالسی جو ہے وہ تو ان کی ناکام ہو رہی ہے لیکن اسرائیل پر ایران کے ڈرون حملوں پر ایران میں شہریوں نے جشن بھی بنایا اور عوام ایران کے پرچم لے کر سڑکوں پر بھی آئے یہ ڈیٹیلز بھی ہم نے دیکھی لیکن اب جو اٹیک کی فیوچر کی بات ہے اس پر آنے سے پہلے پاکستان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں وزارت خارجہ نے پاکستان کی ایران اسرائیل کشیدگی پر عدد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کو مشرق وستہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے پاکستان صورتحال کا تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے کئی مہینوں سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا امن ہونا چاہیے اور وہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اب یہ ناظرین اکرام ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ پاکستان نے اس سب کے اندر ایک بڑی نومل سی سٹیٹمنٹ دیا اور کوئی سائیڈ جو ہے وہ پاکستان نے نہیں لی اور آبیسلی سوشل میڈیا پر لوگ پھر اس حوالے سے اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں اب یہاں پر انٹرناشل میڈیا جو ہے وہ ایک رپورٹ کر رہا ہے اور یہ تقریباً ملٹپل سورسز سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ بائیڈن نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ تو کی کل کھل کر کہ اسرائیل کو نشانہ نہ بنایا جا سکے ایران کے جو ڈرونز ہیں انہیں تباہ بھی کیا اور انٹرسپٹ کرنے میں بھی مدد کی لیکن اب بائیڈن نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ اگر آپ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں ایران پر اس کے اندر آپ کے ساتھ امریکہ نہیں ساتھ دے گا ٹائمز آف اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن لارڈز ریمارکیبل اسرائیلی ڈیفنس اگنسٹ ایران سیڈ ٹو اپوز ملٹری رسپونس یعنی بائیڈن یہ کہہ رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے بائیڈن نے بڑی تعریف کی ہے کہ آپ نے اپنا دفاع بڑا اچھا کیا لیکن اب میں مخالفت کرتا ہوں کہ آپ ایران پر جوابی کا روائی کریں اور بائیڈن نے نیتن جاہو کو بتا دیا کہ کل کی رات ایک وکٹری تھی it was a win nothing of value hit اسرائیل یعنی کوئی امارا بڑا نقصان نہیں ہوا ان کا یہ موقف ہے اور آپ پھر اب ذرا حملہ کرنے سے باز رہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کچھ sources سے اور international media outlets اور کچھ journalist report کر رہے ہیں کہ نیتن جاہو نے بائیڈن کی یہ request ردی کی ٹوکری پہ پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایران پر اگلے 48 گھنٹے میں جوابی کا روائی جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا جائے گی لیکن وہیں دوسری جانب ایران کے اندر تہران میں جو فلسطین سکوئر ہے ایک چاک ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا بینر جو ہے حکومت کی طرف سے لانچ کیا گیا اور اس میں اسرائیل کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ڈرونز مارے جا رہے ہیں اسرائیل کو اور اس میں جو important چیز ہے وہ بڑی اہم ہے اس میں کہا گیا ہے the next slap will be stronger یعنی اگلی جو ہم آپ کو چپیڑ ماریں گے اگلا جو تھپڑ ماریں گے اس تھپڑ کی intensity اس تھپڑ سے کہیں زیادہ ہوگی اب یہ statement بڑی اہمیت کی عامل ہے اور اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ basically تیار بیٹھے ہیں اور ایران جو ہے وہ بھی اگلے حملے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو وہ تیار ہے ظاہری بات ہے ایران نے consequences کا اندازہ تو لگایا ہوگا ایران نے اب ایسے تو نہیں کرنا کہ انیوہا کر دیا وہ اپنا defense بھی انہوں نے کچھ کیا ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو اسے روکا کیسے جائے ایران کے پاس دوست کم ہیں neutral لوگ زیادہ ہیں دوست کم ہیں اور کچھ تو مسلم ممالک مخالف بھی بن رہے ہیں لیکن یہاں پر رجب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے اور امریکہ نیٹو کا پھنے خان ہے لیکن ٹرکی جوائنز ریجنل الائز ان بلوکنگ یو ایر سپیس فور پوٹنشل ایران سٹرائکس یعنی کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کو فضائی حدود نہیں دی جائیں گی ایران پر حملے کے لیے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پر اب جو صورتحال ہے بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ ہم حصہ تو نہیں لیں گے جوابی کا روائی میں اور اس میں اقواب متحدہ تو کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی لیکن اگر اسرائیل نے جوابی کا روائی کی ایران نے یہ تنبیہ کر دی اب سے کچھ منٹ پہلے میرے پاس خبر آ گئی ہے ایران نے اسرائیل کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے اسرائیلی سرزمین پر اس کے غیر معمولی حملے کا جواب جو دیا گیا اس کے بعد اگر اب وہ ایرانی سرزمین پر کا روائی کرتا ہے تو اسے بڑے اقدامات اٹھانے پر مجبور کرنے کہ یہ مترادف ہوگا اور اب اس سب کے اندر اسرائیل بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ انیلائز کر رہے ہیں لیکن اس ساری کی ساری سیچویشن میں اچھا خاصہ پھنس چکے ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو انیلائز تو کر رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مکمل طور پر ایران جو ہے وہ تو تیار ہے اور جو بائیڈن جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم صفارتی رسپانس جو ہے اس کے لیے جی سیون ممالک کا اجلاس بھی بلائیں گے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن اسرائیل کا کم از کم اس جنگ کے اندر امریکہ ساتھ اس لیے بھی نہیں دے رہا کیونکہ ریجن کے اندر بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے اور روس کے والے سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی انکنفرمڈ رپورٹ تھی لیکن یہ چل رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ اس معاملے میں گھسے گا تو پھر ہمیں بھی گھسنا پڑے گا تو شاید ورڈ وار 3 کو اوائیڈ کرنے کے لیے امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ ورنہ سب انوالو ہوگے تو کام بڑا آگے نکلے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان زندہ